اسلام علیکم ڈائیس کیسا ہم سفلو و ویلکم بیک تو انہتر ویلوگ تو گائز بھی فیرال ٹائم ہو رہا ہے صبح کے دو بچ کے دس منٹ اور یار آج پچھلے پانچ سو پچاس دنوں میں پہلا دن ہے جس دن میرا ویلوگ سکیپ ہو گیا پانچ سو پچاس دنوں میں آج تک میں نے کوئی سکیپ نہیں کیا لیکن یہ بلا ہو گیا کیونکہ یار ہے دجٹ کی جیسے کب کو پتا ہے چاچو فوت ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو وہ پورے دن ہاں پھر ادھر کیونکہ ان کے بیٹوں نے باہر سے آنا تھا پشاور انہوں نے پتا نہیں ہے وہ وہاں سے آنا تھا ٹھیک ہے ان کو جلدی میں ٹکٹ بھی پشاور کی ملی وہ وہاں سے پانچ سو گھنٹے لگے ادھر آنے میں ڈیڑھ بجے تک بارہ بجے دس بجے کا ٹائم تھا اور ایک بجے تک ان کا پھر ویٹ ہوئے پھر وہاں ہیں پھر دفن آیا ہے انہوں نے دیکھا پھر دفن آیا ہے ان کے پاپا کو تو اس وجہ سے ہی آدھر جٹ کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بھائی جانا ہوتا ہے ہی آدھر جٹ میں اور مانی جانا تھا پھر تو اس وجہ سے ہی آدھر جٹ کے دن میں بہر میں جا پائے اور پورے دن بھلوگ میں نے بنا پایا بہر میں جاؤں گا تو بھلوگ کانس بناؤں گا بھی فلال بھی ہے دیکھو کتوں کی طرح سویا گا گائز دیر میں اوٹھے گا فیرو آج آج انشاءاللہ میں بناوں گا یہ چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا اب نہیں چھوٹے گا پر اپر سے دوبارہ ایک چھوٹا ہے ہر ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا باقی یہ بھی تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں گھنٹھے دو تین تک نکلیں گے تابا کو دکھتا ہوں تو بھی میں فلال یہاں پر چھات پر بیٹھا ہوں ٹھیک ہے اور گائز یہ جو سامنے آپ کو برکت کا برکت کا درہت نظر آرہا ہے گائز اس کے اوپر اتنے زیادہ توتے ہیں کٹھیں توتے اس کے اوپر اتنے زیادہ میرے توتے جیسے ٹھیک ہے جو کہ ابھی آپ کو نظر نہیں آرہے ہوں گے وہ دیکھو بھی ادھر جا کے بیٹھا ہے ادھر جا کے بیٹھا توتہ کیونکہ یہ رانگ کے ساتھ کہیں کہ ہم افلاج ہو رہے ہیں اس لئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے ہمارے مطلب آپ کو با سکتا ہے لیکن میں نے دیکھیا ہے نا مجھے پتا ہے گائز اور یہ کاسما مجھے بتا ہے مجھے میں نے یہ بھی آواز آئی ہے یہ یہ توتے کی آواز ہی ہے اور ابھی مجھے کاسما بتا بھی رہے تھے میں نے یہ توتے سارے پکڑنے کے کوشش کی تھی کہ میں پکڑ کے بیچ دوں کوئر پیزا کھا لوں جائز یک بابو یہ راتو گیم بچاما پڑے یہ پھر آواز ہی ہے لیکن کہتے ہیں فرم ایسے توتے نہیں پکڑنے ہوئے اس لئے پھر میں نے پکڑ پایا میں کہا چلو ٹھیک ہے باقی گائی جب بھی تھوڑی دے میں مانی اٹھتا ہے تو ہم سلتے ہیں بہر آپ کو دوبریہ بل حال میں اپنی ماموں کے ساتھ یہ خسی بائی پہ یہ گلہ بائی کی بائی ہے ٹھیک ہے گلہ بائی سے بھی آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں انہیں یہ خسی بائی میں لے کے آئے ہیں انہیں یہ ٹکٹی فل نائس کی بریک ہے نائس کے گیر سہی ڈلتی ہے نائس اکلش سہی ہے نائس کے چین سہی ہے توفرل ملپ کے الو خسی بائی ہے اس پہ بھی ہم آئے ہیں ہاں سے چکل لیں ماموں نے چکل لے رہے ہیں ٹھیک ہے چکل لے کے جانا گھر اور پھر آپ کو مائنش رہا دکھاتے ہیں تو گائز ابھی فیلحال رات کے بج رہے ہیں پورے پورے پانچ مزاکار ہوں ایک کوئی ہوں انگریب زیادہ زیادہ ابھی فائنلی آج ہم مجھاٹ صاحب آفٹر لانگ ٹائم مل چکے ہیں اور یہ بلوگ میں مجھاٹ صاحب کے موبائل سے ہی بنا رہا ہوں کیونکہ میرا موبائل کی چیارجنگ نہیں ہے اور یہ میں بعد میں اے ڈراب کر لوں گا اور ساتھ ولید بھائیں ہیں جن کے آپ کو بتائیں کہ شادی ان لگے ٹھیک ہے تو وہ ان کی شادی میں آج سے پوسٹ پانچ ہو گئی ہے مہینے تک پتہ نہیں ہی کیا مسئلہ پر لیکن پوسٹ پانچ ہو گیا باکی کائز ابھی ہم جا رہے ہیں کام سے ہی آپ کو بھی دکھاتے ہیں کام ہونے کے بعد ایز ابھی فیلحال رات کے بج رہے ہیں سوہ 3 یعنی 3.15 ٹھیک ہے اور ابھی میں آج چکا ہوں جات صاحب کے ساتھ گاہر ہمیں اتار گئے ٹھیک ہے اور فیلحال میں نے مامو یہاں پہ فلمیں دیکھنے لگے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنا کمبل لیتے ہیں اور باس اب سونے کی تیاری کرتے ہیں گائز کیونکہ بہت سخت نیداری ہے دو دو کمبل آج ملے ہیں نہیں یہ آسے چینج ہے یہ کمبل آسے ایک ہی ہے سوری سوری باقی گائز اس فلوک کو یہاں پر انڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے انچہاں ملیں گے اس فلوک کو فیلمانے لگا ہے ہاعب trumpet ہاں 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 ہاں